موسیقی دوستو کیا آپ ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ستر کے عشرے میں ایک فلم کا معوضہ تین لاکھ روپے لیتی تھی مہنگے ترین لباس اور جیولری زیبتن کیے رکھتی تھی اور سنیلدت راج کمار اور ششی کا پورجے سے سپرسٹار کی ہیروین بنی لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آئے جب بھوک سے مجبور ہو کر پیٹ کی آگ بجانے کے لیے اسے سستے دامو اپنا جسم بیچنا پڑا اور جب وہ ایک معمولی اسپتال میں گندے اور غلیز تاریخ وارڈ میں مر گئی تو اس کی لاش کو غصول کرنے والے کوئی نہیں تھا تب ایک سبزی پروش کی ریڑی پر اس کی لاش ڈال کر شمشان گاٹ پہنچائی گئی اور دو تین بندوں نے مل کر اس کی لاوارس لاش کی چتہ جلائی انہیں بھی شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لاوارس لاش کبھی بولیوڈ کی مہنگی ترین ایکٹریس تھی اور اس کے خسن و دلکشی کے ہر طرف چرچے تھے دوستو ہم بات کر رہے ہیں بولیوڈ کی مشہور اداکارہ ویمی کی جس نے 1968 میں بی آر چوپلا کی بلاک بسٹر فلم ہمراز میں کام کر کے رات و رات شورت پائی تھی اور سنیل دت اور راج کمار جیسے لپسٹر کے ساتھ اس فلم میں کام کیا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمراز جیسی سوپر ہیٹ فلم سے پہلے وہ دو بچوں کی ماں تھی اس کے باوجود اس کی خوبصورتی اور دلکشی میں کوئی پرک نہیں پڑا تھا اور بی آر چوپلا نے اسے دیکھتے ہی اس کے شوہر کے ساتھ تین فلموں کا معاہدہ کیا تھا ویمی 1943 کو ایک پنجابی سکھ خاندان میں پیدا ہوئی وہ بہت حسین و جمیل لڑکی تھی اس لئے ایک بہت بڑے کاروباری شخصیت کے اکلوتے بیٹے شیو اگروال نے اسے پسند کیا اور اس سے بڑی دوم دام سے شادی کی اس دوران ان کے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی زندگی انتہائی خوشی اور سکون سے گزر رہی دی کہ میوزک ڈائریکٹر روی نے اسے کلکتہ میں ایک پارٹی میں دیکھا اور اس کی خوبصورتی اور معصومیت سے بہت متاثر ہوئے اور اسے فلموں میں کام کرنے کا مشورہ دیا موسیقہ روی نے اسے فلم ساز ہدایتکار بی آر چوپلا سے ملوائے جس نے دیکھتے ہی فوراں اس کے ساتھ تین فلموں کا معاہدہ کیا اور اسے اپنے بڑے بجٹ کی فلم ہمراز میں سنیل دت اور راج کمار کے ساتھ کاسٹ کیا 1967 میں ریلیز ہونے والی بلاگ بسٹر فلم ہمراز نے دیکھتے ہی دیکھتے ویمی کو سوپر سٹار بنا دیا ویمی کا شوہر ایک لالچی شخص تھا اس نے اپنی بیوی کی شوہرت دیکھی تو اس کے معاوضے میں بہت زیادہ اضافہ کیا اور ہر فلم ساتھ سے ایک فلم کی تین لاکھ روپے مانگنے لگے جو کہ بہت زیادہ رقم تھی اور بڑے سوپر سٹار اس وقت اتنی رقم نہیں لے دیتے اس چیز نے ویمی کے کیریور کو بہت نقصان پہنچایا اور اسی وجہ سے ہدیتکار اور فلم ساز اسے نظر انداز کرنے لگے اور پھر اگلے سال 1968 میں ویمی کی دوسری فلم آبرو بری طرح فلاپ ہو گئی جس سے اس کی مارکیٹ ویڈیو اور بھی گر گئی اس کے بعد ششی کپور کے ساتھ اس کی فلم پتنگا اور وچن بھی بری طرح ناکام ہوئی اور بولیوڈ میں اس کی حصیت تقریباً ختم ہو گئی اور اس نے مجبوری میں ایک پنجابی فلم نانک نام جہازے میں کام کیا بات دراصل یہ تھی کہ ویمی خوبصورت تو تھی لیکن اس میں اداکارانہ صلاحیتیں بہت کم تھی اس لئے ہمراز کے بعد وہ فلمی پردے پر رنگ نہ جمع سکی لیکن اس کے شوہر کو پیسے کا نشہ چڑ چکا تھا اور وہ اسے مزید کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا انیسیوے کتر میں اس نے حدیت کار اور فلمسادوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ایک میگزین کے لیے بولڈ فوٹو بھی شوٹ کروائے اور ہر قسم کے کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ ہوئی لیکن کامیابی اس سے مو موڑ چکی تھی اس کے شوہر شیو اگروال نے اس کی ناکامی دیکھی تو اس سے جگڑ شروع کیے اور اسے اکیلہ چھول دیا ویمی شراب نوشی کرنے لگی اور اس نے آہستہ آہستہ بنگلہ کارے سب کچھ بیج دیا اور سڑک پر آ گئی پھر وہ ایک فلمساز جولی کے ساتھ رہنے لگی جس نے اسے خوب استعمال کیا اور اسے جسم فروشی پر مجبور کیا جسم فروشی ڈپریشن اور کسرت شراب نوشی کے بدولت وہ بے سہارہ ہو گئی اور بیمار رہنے لگی اور اس کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اسے ایک معمولی ہسپتال کے گندے وارڈ میں اکیلہ چھوڑ دیا گیا جہاں 22 اگزت 1977 کو صرف 33 سال کی عمر میں اس کی وپات ہوئی اس کی لاش کو وصول کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا پھر اس کی لاش ایک چائے والے کی ریڑی پر ڈال کر لے جائی گئی اور چار پانچ بندوں نے اس کی آخری رسومات ادا کی موسیقی